کے ساتھ استعانت کو جوڑ دیا سبحان اللہ اور ایک بہت سبحان اللہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستن جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں ان سب کی طرف سے بندہ مومن کہہ رہا ہے کہ ایاکا نستن اور تیرے جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں ہم سب عبادت کرنے والے تجھی سے مدد طلب کرنے والے ہیں مطلب کیا جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے جو وہ معبود نہیں ہو سکتا جو عبادت کرنے والا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے عابد ہو سکتا ہے عابد عابد کن بلے شاکر طلب بلے عابد نہیں وہ عابد ہو سکتا ہے معبود نہیں ہو سکتا اور جو معبود نہیں ہو سکتا وہ معین اور مستعان حقیقی بھی نہیں ہو سکتا تو جتنے لوگ عبادت کرنے والے ہیں وہ سب اللہ سے مدد لینے والے ہیں آپ جو مدد لینے والا ہے وہ مدد دینے والا نہیں ہو سکتا جو عبادت کرنے والا ہے جو عبادت کرنے والا ہے وہ حقیقتاً مدد کرنے والا نہیں ہوتا جو عبادت نہیں کرتا سب سے اصول کرتا ہے عبادتوں کے نظرہ نے وہ حقیقتاً مددگار و نعیم اور مستحان حقیقی ہوتا اب عبادت کرنے والا کون ہے کون ہے عبادت کرنے والا سب ہی عبادت کرنے والے ہیں ہم نہیں ہم جن سے مدد مانگ رہے ہیں خوش آزم وہ بھی عبادت کرنے والے خ하�جج میری وہ بھی عبادت کرنے والے حضرت آدم وہ بھی عبادت کرنے والے حضرت عدریس وہ بھی عبادت کرنے والے یہاں تک کہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی عبادت کرنے والے تو جو عبادت کرنے والا ہوگا وہ مُعین حقیقی نہیں ہوگا مُسطعان حقیقی نہیں ہوگا ہم تیری عبادت کرتے اور ہم سات میں جن جن سے مدد لے رہا ہوں مولا بظاہر وہ سب بھی میں تیرے دربار میں ارز کرتا ہوں وہ سب تجھ سے مدد لینے والے ہیں مقدوم عبدالحق بھی تجھ سے مدد لے رہے ہیں اگرچہ کہ میں جا کے ان کے دعاستانے پر دستے سوال پھیلاتا ہوں مولا لیکن حقیقی مددگار سمجھ کے نہیں پھیلاتا مقدوم کے پاس تُو نے کچھ دیا ہے جا کے مانگتا ہوں مقدوم جہاں بھر میں تیری دھوم مجھے بھی کچھ دے دے میں تجھے جانتا ہوں مقدوم تُو کیا تھا مقدوم اب بھی جانتا ہوں مقدوم تیرا جلوہ میں نے دیکھا ہے تجھے پہچانا ہے دستگیر صاحب دنیا بولتی ہے گیان بھنڈاری دنیا بولتی ہے میں تیرا دیوانا میرا باپ تیرا دیوانا مقدوم تیری دھوم ہے دنیا بھر میں آیا ہوں تُو سے مانگنے آیا ہوں تیرا بیکاری ہوں مانگتا ہوں مقدوم جب دیتا ہے تو سمجھتا ہوں کہ مقدوم کے ہاتھوں سے مولا تیری بھیگ مجھے مل گئی ہے مقدوم کی خزانے میں جو بھی ہے وہ تیری تو خیرات ہے جو تُو نے مقدوم کو دیئے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے غوثِ عظم کے ذریعے سے اس خادری بزرگ کو تُو نے دیا ہے ہم اس کے در پر جاتے ہیں کچھ بھیگ لے کے آتے ہیں مولا وہ بھی میں بھی منگتا وہ بھی منگتا لیکن میں ایسا منگتا کہ اس منگتے کا منگتا منگتا سید موسیٰ شاہ خادری کے در پر جاتا ہوں مگر حقیقی مستان وہ بھی نہیں ہے خادر کے در پر جاتا ہوں محقیقی مستان اسے بھی نہیں سمجھتا غوث کا دیوہ نہ ہوں غوثی سے لے رہا ہوں ہر چیز غوث سے لے رہا ہوں لیکن وہ بھی مستعان حقیقی نہیں ہے معین حقیقی نہیں ہے یہ جانتا ہوں کہ غوث جو بھی دیتے ہیں اور تیری ہی دین تو دیتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سے لے رہا ہوں لیکن ان کو بھی حقیقت میں خاصی مانتا ہوں تجھ سے لے کے دینے والا مانتا ہوں وہ تجھ سے لے کے دے رہے ہیں اور اپنی چیز دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ موتی حقیقی نہیں کیونکہ وہ مالی کے حقیقی نہیں جو چیز بھی دے رہے ہیں اس چیز کے مالی کے مجازی ہیں مالی کے حقیقی تو ہی ہے تو بندگاں نے خدا عرضے کر رہا تھا ایعا کا نعبدو و ایعا کا نستہ اے پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں پہلے بندگی ہے بعد میں مدد ہے پہلے عبادت ہے پھر استعانت پہلے عبادت ہے پھر استعانت لیکن استعانت میں تو بات ہی کچھ نرالی ہو جاتی ہے بات ہی عبادت کرنے کے لئے دوستو عبادت کرنے کے لئے ایمان چاہیے آپ بغیر ایمان کے اللہ کی عبادت کریں نہیں سکتے عبادت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ پر ایمان چاہیے عبادت کرنے کے لئے علم چاہیے کہ عبادت کونسی عبادت اس طرح انجام دی جاتی ہے اس کا علم چاہیے عبادت کا تنیخہ روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے کب سے رکھا جاتا ہے کب تک رکھا جاتا ہے کیا ہے اس کا علم ہونا نا حضور کس طرح کیا جاتا ہے حضور ایک عبادت ہے کس طرح کی جاتی ہے نماز ایک عبادت ہے اس کا علم چاہیے کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے تو عبادت کے انجام دینے کے لیے علم چاہیے عبادت کا ایمان چاہیے علم چاہیے اور علم بھی ہے جبار بھائی علم بھی ہے مفتی ہیں فقی ہیں دم نکل گیا حیات چلی گئی اب عبادت کر سکتے ہیں مفتی صاحب لیڑ گئے فقی فقیہ العصر فقیہ العصر دم نکل گیا روح پرباز کر گئی خفص ہے انصوری سے مر گئے وفات پا گئے اب عبادت کریں گے کیا کیوں حیات نہیں ہے تو عبادت کرنے کے لیے حیات چاہیے حیات کسے ملتی ہے جو چیز موجود ہوتی ہے اسے ملتی ہے کہ جو مادوم ہوتی ہے اسے ملتی ہے سوچ کر بکھتے ہیں کیا نام تمہارا تو کیا عرض کر رہا تھا عبادت کرنے کے لیے وجود چاہیے عبادت کرنے کے لیے حیات چاہیے علم چاہیے ارادہ چاہیے خدرت چاہیے سماعت چاہیے بسارت چاہیے کلام چاہیے آنا چاہیے احساس چاہیے شعور چاہیے توفیق چاہیے عبادت کرنے کے لیے زمین چاہیے آسمان چاہیے آفاق بھی چاہیے انفس بھی چاہیے ساری کائنات چاہیے عبادت کرنے کے لیے اے کلمہ پڑھنے والے تیرے کلمہ پڑھنے کے لیے ساری کائنات کی تجھے ضرورت ہے کہ کلمہ پڑھے گا تو آسمان کی چھت کے نیچے پڑھے گا زمین کے پرچ کے اوپر پڑھے گا کلمہ پڑھے گا تو کسی ایک ستمت میں پڑھے گا یا مشرق میں یا مغرب میں یا شمال میں یا شروع میں کلمہ پڑھے گا تو رات میں پڑھے گا یہ دن میں پڑھے گا کلمہ پڑھے گا تو ہوا کی مدد لے کے پڑھے گا کیا سبان اللہ نے سمجھ میں نہیں آیا تھا سمجھ میں نہیں آیا تھا ہالی only watching somebody is only watching me because he can't understand what I say بس ان میں صرف دیکھ رہا ہے دیکھ مت سمجھنے کی کوشش کر تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ کے پوری کائنات چاہیے عبادت کرنے کے لئے آپ آپ کو انفس چاہیے عبادت کرنے کے لئے عبادت کرنے کے لئے اسی وقت عبادت ہوگی نا عبادت ہاں ہاں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ساری کائنات کی مدد لے کر میں عبادت کر رہا ہوں مگر اس کائنات کی مدد حقیقت میں مدد نہیں ہے یہ سب کائنات تجھ سے مدد لینے والی ہے تجھ سے مدد لے رہا ہوں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اب مدد عبادت کرنے کے لئے ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں عبادت کرنے کے لئے یہ سید زیادہ ٹیمل کا تلفز کتا اچھا کرتا ہے کیا وار کئی یہ چاہیے زندگی چاہیے مولا تعالی ہمیں علم چاہیے تیری عبادت کے لئے ارادہ خدرت سماعت بسارت کلام چاہیے زمین چاہیے آسمان چاہیے اب یہ مدد کے لئے عبادت کے لئے اے مولا ہمیں مدد چاہیے کس کس چیز کی مدد چاہیے آفا خونپوس کی مدد چاہیے ساری کائنات کی مدد چاہیے ساری کائنات کی مدد چاہیے ہوا کی مدد چاہیے روشنی کی مدد چاہیے سورج کی کرنوں کی مدد چاہیے چاندری کی مدد چاہیے زمین و آسمان کی مدد چاہیے ساری دنیا کی مدد چاہیے اب اللہ نے ہماری مطلوبہ چیزیں بہت غوث سننا بہت غوث سننا اللہ نے ہماری مدد کی کہ عبادت کرنے کے لئے جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں وہ چیزیں پروائید کی کیا کی وہ چیزیں محیع فرمائی اب ہم نے کھولا ان چیزوں کو عبادت کے لئے اس نے دنیا دے دی ساری کائنات دے دی عبادت کے لئے ساری کائنات کی ضرورت ہے ہوا کی ضرورت ہے سورج کی ضرورت ہے چاند کی ضرورت ہے زندگی کی ضرورت ہے باپ کی ضرورت ہے ماں کی ضرورت ہے پیر کی ضرورت ہے فقیح کی ضرورت ہے مفتی کی ضرورت ہے خاضی کی ضرورت ہے ساری کائنات کی ضرورت ہے جو جو چیزیں لرکار تھیں اس نے دے دی ان آفاق سجا سجایا ہوا مل گیا کیا بول رہا تھا ساری کائنات ساری کائنات دے دی ساری کائنات اور تن کو بھی دے دیا صحت دے دی عافیت دے دی شعور دے دیا عدرات دے دیا سب کچھ حوالے کر دیا کس کے لئے حوالے کر دیا عبادت کے لئے حوالے کر دیا آفاق و انفس دے دیا اب آفاق و انفس کی تہیں الٹنے لگے پرتیں الٹنے لگے کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہے زمین میں کیا ہے آسمان میں کیا ہے چاند میں کیا رکھا ہے ستارے میں کیا ہے ہوا میں کیا ہے آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں آنکھیں کہ جس کی ہم عبادت کر رہے تھے بشکل زمین بھی وہی جل وگر ہے بشکل آسمان بھی وہی جل وگر ہے چلنے والی ہوا کے ہر جھونکے میں وہی جل وگر ہے یہ خوشبو بن کر وہی ظاہر ہے یہ ہوا بن کر وہی چل رہا ہے یہ پانی بن کر بشکل کا وہی آ رہا ہے یہ نمازی کی نماز میں وہی ہے ساری کائنات جو اس نے دے دی اس میں اس کے سوائے کچھ بھی نہیں جب کائنات کا باطن ہم نے دیکھا ہر صورت کے پردے میں وہی بے صورت جل وگر ہے وہی وہ ہے ہیہ کا نابدو ہم عبادت کرنا چاہتے تھے اور تُس سے مدد لی تو تیری مدد بات جب سمجھ میں آئی تو معلوم یہ ہوا کہ مابود تُو ہی مدد بن کر آ گیا ہے یعنی عبادت کرنے والے میں بھی تیری خواہ کوئی نہیں ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت نہیں سمجھ میں آیا نہیں نہیں آیا سمجھ میں آتا تو چیختے سمجھ میں آتا تو رو پڑتے سمجھ میں آتا تو آواز لگاتے سمجھ میں آتا ہے تو چیختا ہے آتا سمجھ میں آتا چیختنے والا چیختا ہے ناشنے والا ناشتا ہے ایک ایک کا طریقہ ہے ہم ہر طریقے والے کو جانتے ہیں بس سمجھ میں تو رکس کرتا ہے کوئی بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے یا کہاں ہم تیری عبادت کرتے ہیں عبادت کرنے کے لیے تُجھ سے مدد لے رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے جسم کی ہم مدد لے رہے ہیں تو جسم کہاں ہے عبدالوحاب صاحب یہاں آپ کی ضرورت ہے ادھر ایک تقریز شروع ہے تو کیا عرض کر رہا تھا بھل گیا عبادت کے لیے کس کی ضرورت ہے جسم کی ضرورت ہے یا کہاں اس جسم کی صورت میں کون جل وگر ہے معبود عبادت کرنے کے لیے ہم نے مدد مانگی تو نے جسم دیا ہم اسے تیری مخلوق ہی سمجھ رہے تھے ظاہر کے اعتبار سے وہ مخلوق ہے تیری تعیون کے اعتبار سے وہ مخلوق ہے تیری وہ تیرا غیر حقیقی ہے اور وجود کے اعتبار سے بشکلے جسم تو ہی جل وگر ہے تو تجھی سے مدد لے رہے ہیں تیری عبادت کے لیے تجھی سے مدد لے رہے ہیں یعنی معبود بھی تو ہے بھل ساتھ تو معبود ہے اور اضافتاں تو ہی عابد ہے تیری عبادت میں بھی تو ہی ہے ایا کا مستعین ہم کیا عبادت کر رہے ہیں حقیقت میں اتنا سمجھنے کے بعد اکڑے گا کہ میں نماغ پڑھتا یعنی معبود بھی تجھے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد کہا کہ عبادت میں بھی ہم کہاں ہیں اگرچہ کہ بزاعت عبادت کرنے والے ہم ہی آئیں لیکن عبادت کے لیے اعتباراتِ انوہیت چاہیے عابد معبود کے ذاتی اعتبارات سے جب تک اضافتاں مالا مال نہیں ہوگا اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی اعیقا نابدو و اعیقا تجھی سے ہم تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں جلوہ دکھا کے جلوہ گر چھپنا حریم ناز میں تجھ سے میری نماز ہے تُو ہے میری نماز میں اعیقا نابدو و اعیقا نستائی اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت ہم کرتے ہی سمجھے رہے ہیں وہ بھی تیری مدد سے کر رہے ہیں مطلب کیا تیری مدد کیا ہے اپنے اعتباراتِ ذاتیہ کو ہم کو دے دینا اضافتاں تیری اعتبارات میں تُو ہی نظر آ رہا ہے ہمیں بزاعت تُو معبود ہے اور اضافتاں تُو عابد نما ہے آپ ہی بزاعت بیچون آپ ہی باچون اما ہے وہی جو کچھ کے ہے اور غیر اس کا لا وجود اہدن السراط المستقی قرآن پڑھنے والوں یہاں تک گئے کیا پھر کیا سکھے یہ باتیں کھلیں کیا تم پر پھر کیا سکھے کیا تفسیر پڑی کیا تفسیر سنی جب تک اس حقیقت کی طرف تمہاری نظر نہیں جائے گی مولا پر تمہاری نظر جا کے رکے گی نہیں تمہارا چینہ بے سود ہے یہ سب ظاہر ہی ظاہر ہے باطن تمہارا سائخل نہیں ہوا تمہاری نظر اس طرف گئی نہیں یہ زندگی بیکار جا رہی ہے رائے نہ جا رہی ہے اہدن السراط المستقی اے ایہا کا نعبد اے ایہا کا نستعین اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری اور تجھ سے مدد طلب کر رہے تجھ سے کہ عبادت میں کون ہے تو ہی سمجھا دے یہ جو سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ عبادت میں بھی تو ہی ہے عابد میں تو ہی ہے ہماری نمازوں میں تو ہی ہے روزوں میں تو ہی ہے زکاةوں میں تو ہی ہے نمازی کی عدد کون دکھا رہا ہے روزوں میں کون ہے زکاةوں میں کون ہے یہ خان خواہ والوں کے بھی باپوں کو نہیں معلوم ہے یہ وہ اثرات مسجد میں سنا رہا ہوں خدر کرو پوچھے جاؤ گے تم سے خدا جنت میں جانے سے پہلے ہی پوچھے گا مولا کیونکہ بڑی بڑی باتیں ہیں ناقدروں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں لہٰذا آپ کو کوئی خدر نہیں ہے آپ اور بھی کچھ سننا چاہ رہے ہیں اور بھی کچھ سننا چاہ رہے ہیں افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے اس علم کی جتنی بھی خدر کی جائے کم جتنی بھی خدر کی جائے کم آج تو خیر بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا اہدن السراط المستقیم اللہ تعالیٰ سے یا گنابدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں جو مدد لے رہے ہیں وہ مدد مدد کہاں ہے کیا ہے وہ جو مدد لے رہے ہیں تیری عبادت کرنے کے لئے وہ کیا ہے وہی وہ ہے ابھی تو کیا سمجھا رہا تھا تب سے مدد میں کون ہے ایہا کا نابدو و ایہا کا نستعین عبادت کرنے عبادت میں ہم جن چیزوں سے عبادت کر رہے ہیں اُن چیزوں میں تیرے سوائے کون ہے ایہا کا نابدو آپ مابود کون ہے اور مابود ہمارا کیسا مابود ہے کہ وہ عابد کو عابد بنانے کے لئے کیا کر رہا ہے کہاں تک اتر رہا ہے ذرا سمجھنے کی بات اس سمجھ میں ہی رہو äng سے جاتے ہی دنیا دار بنتے ہو دنیا دار بنتے ہو دنیا دار بنتے ہو دنیا دار ہیں لباس پہنا ہے دینداروں کا لباس پہنا ہے دیندار پولیس والا ہم سے اچھا ہے پولیس والا ہے پولیس والے کا لباس پہنا ہے ہاں کنڈیکٹر ہے کنڈیکٹر کا لباس پہنا ہے باورچی ہے وہ لمبی ٹوپی پہنا ہے ککر ہے کک ہے کک کا لباس پہنا ہے ہم خلیبے کا لباس پہنے کس کا لباس ہے یہ شاہ کمال کا لباس پہنے ہیں ہم ہیں کیا ہماری زندگی کیا ہے ایدن السراط المستقیم اب اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں یا کا مدد مانگ رہے ہیں تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں مدد مانگتے ہیں یہ معنی بھی ہے مدد لے رہے ہیں تجھی سے مدد لے رہے ہیں تو مدد دے رہا ہے ہمیں ہم نہ مانگے تو ابھی تو مدد ہمیں دے رہا ہے تیری ہی ہم عبادت کر رہے ہیں اور تجھی سے مدد لے رہے ہیں عبادت کب تک ہونا جب تک مدد دیتا جائے گا تب تک اس کی عبادت بھی ہوتے رہے جب تک امدادِ وجود کرتا رہے اس وقت تک اس کی عبادت بھی جاری رہے اس سے وجود مل رہا ہے اس کی عبادت جاری رہے اس سے حیات مل جب تک وہ مدد دیتا رہے گا تمہاری عبادت بھی جاری رہے یہ آگا نابدو ہاں ہاں دو چیزیں کہیں پہلے عبادت بعد مدد پہلے عبادت بعد مدد مدد کو آخر میں رکھا عبادت کو پہلے لایا اس لیے کہ عبادت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا عبادت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا حج کرنا یہ سب کب تک ہے تمیم صاحب بولو نا خالی منڈی حالی کب تک یہ زندگی تک مرنے تک اس کے بعد عبادت نہیں عبادت کا آپ سے سوال نہیں کرے گا ہمان بہت خوش ہو گئے بس مرنے تک عبادت ہے تو بندگی نے خدا عرضے کر رہا تھا عبادت کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا لیکن استعانت کا سلسلہ جاری رہے گا استعانت کا سلسلہ جاری رہے گا وہاں جانے کے بعد مدد تو لیتے رہیں گے جلسے تو کرتے رہیں گے روح و ریحان ہوں گے جنت ہوگی جنت کی خوشیاں ہوں گی پورے ہوں گی غلمان ہوں گی یہاں کرسی پر بیٹھیں گے وہاں کرسی پر بیٹھیں گے تو بیماری کی وجہ سے نہیں بیٹھیں گے وہاں تو علالعرائی کی انظرون سوفوں پر بیٹھے ہوں گے مزے سے بیٹھے رہیں گے بیماری کی وجہ سے نہیں بیٹھے رہیں گے مستی میں بیٹھے رہیں گے شراب پیتے رہیں گے شہر گھڑاتے رہیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہاں عبادت کو کوئی پوچھے گا نہیں کوئی عبادت کرو نہیں بولے گا چار دن میں عبادت کرنا ہے ہزاروں برس عبدالعباد کی زندگی میں استعانت لیتے رہتے لیتے رہتے لیتے مدد کر طلب کرتے اب مدد کیا مانگ رہے ہیں ہر چیز اللہ سے مانگنا ہر چیز اللہ سے مانگنا بولنے والے اللہ سے کیا مانگنا اللہ سے بس اس کے محبوب بندوں کا چوکھٹ مانگنا اے اللہ مجھے تیرے محبوب بندوں کا اڈرس دے دے اور مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے اور ان سے ملا دے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم اے اللہ سیدھا راستہ دکھا یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تُو نے انعام کیا غوثِ آزم کا راستہ بتا دے خاجہِ اجمیری سے ملا دے اللہ والوں سے ملانے تک تُو مدد کر دے تیرے کرم تُو جب تک مہربان نہیں ہوگا اس وقت تک تُو اپنے محبوبین سے ہمیں نہیں ملائے گا دیکھ کتنے لوگ محروم رہے گئے غوث کی شان میں گستاخی کر رہا ہے خاجہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے ہرے تیرے اولیاء سے جو نہیں ملا تیرے انبیاء سے جو نہیں ملا جو تیرے محبوب سے نہیں ملا وہ تُو سے مل نہیں سکتا اس پر تیری خصوصی کرم فرمائی نہیں ہو سکتی اس کی نجات نہیں ہو سکتی اسے درجات نہیں مل سکتے اس لئے تیرے بندوں سے ملاتے اور جب تیرے بندے مل جائیں گے ان کے ہاتھوں سے ہم لے لیں گے تیری ہر نعمت لے لیں گے صحت لے لیں گے آفیت لے لیں گے زندگی لے لیں گے عزت لے لیں گے نیک نامی لے لیں گے اسلام لے لیں گے ایمان لے لیں گے احسان لے لیں گے تقویٰ لے لیں گے پاہید لے لیں گے طہارتیں لے لیں گے شرافتیں لے لیں گے صداقتیں لے لیں گے شجاعتیں لے لیں گے برگداریاں لے لیں گے حلم و حفو لے لیں گے شکر گزاریاں لے لیں گے حضرت شیخ اکبر مہی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تُو دعا کر رہا ہے اور مسلسل دعا کر رہا ہے تو سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تیری مطلوبہ چیز تجھے دینا چاہتا ہے اگر اسے تیری مطلوبہ چیز تجھے دینا منظور نہ ہوتا تو تجھے دعا کرنے کی وہ توفیق ہی نہ دیا ہوتا اور سرکار حضور مہی الدین ابن عربی شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادعو اللہ لا تذرہ حتی یعطیق ادعو اللہ لا تذرہ حتی یعطیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر اور اسے چھوڑ نہیں یہاں تک کہ وہ جو چیز تُو مانگ رہا ہے وہ دینا دے ادعو اللہ لا تذرہ حتیق چھوڑ نہیں اسے اس کو چھوڑ مت یہاں تک کہ وہ جو جو تُو مانگ رہا ہے وہ تجھے نہ دے دے چھوڑ مت چھوڑے گا تو چھوڑے گا تو وہ نہیں دے گا اسے چھوڑ نہیں چھوڑ نہیں شیخ اکبر کا سکایا ہوا ادعو اللہ لا تذرہ حتیق مانگے چلا جا مانگے چلا جا وہ دے گا ضرور دے گا ضرور دے گا وہ نہیں دے گا تو قوم دے گا جو نہیں مانگ رہا ہے وہ بھی تجھے اسی نے دیا ہے تو کیا عرض کر رہا تھا سراط المستقیم اے اللہ چا دکھا اہدینا ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا تو دعا مانگنا حضرت اجتماعی دعا قرآن میں ہے کیا پوچھتا ہے یہ واو جو ہے نہیں واو تیڑا ہر کیا پوچھتا ہے اجتماعی دعا یہ راسر شاہ صاحب امامت فرما رہے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں اور پیچھے ان کے ان کے مختدی ہیں وہ سب آمین بول رہے ہیں یہ اجتماعی دعا یہ قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ جو سب سے پہلا سورہ ہے قرآن میں جو پہلے سفر میں لکھا ہوا ہے اسی میں جو دعا وہ بھی دعا کس نے سکھائی اللہ نے سکھائی وہ دعا جمع کا سگا ہے اہدینی السراط المستقیم نہیں اہدینی السراط المستقیم بھول گیا پھول گیا پھول گیا اجتماعی دعا سب مل کو دعا کرتے نا میک سمجھنا سب مل کو دعا کرتے جائز کیا پیغمبران کرے نا دعا اجتماعی دعا پیغمبران کرے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں حارون علیہ السلام بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں دعا کر رہے ہیں دونوں مل کو دعا کر رہیں گے دو میں سے ایک دعا کر رہیں گے ایک آمین بولا رہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَدْ وُجِبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا اے موسیٰ اور حارون تم دونوں کی دعا خبول ہو گئی اجتماعی دعا خبول کرتا اللہ تعالیٰ پیغمبر کرتے ہیں اجتماعی دعا اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا ہم سب کو اکیلے کھڑا رہا تو بھی اہدین السراط المستقیم بولنا اکیلہ کھڑا ہے نماز میں تو بھی کیا بولنا ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا مولا اہدین السراط المستقیم نہیں کون پڑتا ہے اس میں اہدین السراط المستقیم کون پڑتا ہے پڑا تو نماز ہی نہیں ہوں گی اہدین السراط المستقیم نماز تو خیر ہو جائے گی ایسا پڑھنا جائز ہے قرآن کے خلاف قرآن میں کچھ ہے انہیں کچھ پڑھ دیا اہدین السراط المستقیم اے اللہ مجھے فقط سیدھا راستہ دکھا نہیں اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا کیوں یہ دعا میں اجتماعی رنگ ہے جماع کا سغہ کیوں استعمال فرمایا دعا کے لئے اس لئے کہ ہم گناہگار ہوں گے سو بالم اسلام کو لے لئے تو ان میں کتنے اچھے ہوں گے ان اچھوں کے صدقے میں ہماری دعا بھی خبول ہو جائے گی سارے تکبیر اللہ ہمارے سارے رسالت سارے غوثیت بس سمجھ جا رہی ہے اہدینہ اللہ ہم سب کو کیا دکھا السراط المستقیم سب کو سیدھا راستہ دکھا ہم سب کو یہ ہم میں غوث بھی ہیں خاجہ بھی ہیں تمام اولیاء ہیں تمام انبیاء ہیں ان سب کو ملا کے دعا کر رہا ہے تو اب یہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے اہدینہ السراط المستقیم ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دے اب ایک سوال ابرا کیا یہ انبیاء اور اولیاء کو سیدھا راستہ معلوم نہیں کیا ایک سوال آیا انبیاء اور اولیاء کو سیدھا راستہ معلوم نہیں کیا آرہے ان کو معلوم ہے لیکن دعا میں تیرے ساتھ شریک کر لے ان کو تاکہ ان کو شریک کرنے کی وجہ سے تیری دعا بھی خبول ہو جائے گی کسی کو کہتے ہیں وسیلہ ہم سب کو کیا دکھا سیدھا راستہ دکھا سیدھا راستہ دکھا سیدھا راستہ یہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا جن پر تُو نے انعام کو نہیں مانگ رہا ہے انعام جن پر ہوا ہے روبہ مانگ رہا ہے یہ وہاں بھی جو ہے انعام کو مانگ تھا اے اللہ کرم فرما اے اللہ دولت دے اے اللہ ہمیں دولت عطا فرما اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما اے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں زمام حکومت دے دے اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جائے اے اللہ ہم کو صحت دے اے اللہ ہمیں بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھ اے اللہ ہم کو رزق دے یہ صرف اللہ کی نعمتیں مانگ رہا ہے انعام مانگ رہا ہے اللہ کیسے کہتا ہے انعام کو مت مانگو انعام والوں کو مانگ لو انعام والوں کو مانگ لو وہ مل گئے تو انعاموں کی کمی نہیں ہے ہاں سمجھ میں لڑکی کس سے شادی کرنا چاہتی آج کل کی لڑکی ہاں پنے کار پنے کار سے شادی کرنا چاہتی مگر پڑھے کس سے شادی کرتی اسے معلوم یہ پنے کار جو ہے شادی کر رہا ہے ہاں ساٹھ پر تین سال کی عمر میں شادی کر رہا ہے دو سال میں تھار ہو جانگا دو سال میں ختم ہو جائیں گا معلوم لیکن شادی کے پیسے کو بلتی نہیں میں تمہارے سے شادی کے نہیں میں تمہاری محلوم اسے اگر وہ بے وخوف نہیں ہے تو سمجھتا انہیں میرے سے کری یہ کیا میرے دولت میری دولت سے کری ہے مگر بولتی نہیں میں پیسے سے کری میں کس سے کری بولتی آپ نے شاہر سے کری اگر اسے پیسہ خود بخود مل جاتا انہوں دو سال میں تھار ہوتے پوری دولت بنگلہ کاراں بانگلہ ہاں کل تک بھکاری تھی کل تک پاجا ماں پیننے کو نہیں تھا اٹلیاں کو پیسے نہیں تھے اسے بھی اس کے باپ کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا آج وہ حکومت کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے پنے کار سے شادی ہو گئی اس نے پنم نہیں مانگا پنے کار کو مانگا تو پنم خود بخود مل گیا بہت سمجھ میں اور پنے کار مر کر بھی اسے فائدہ پہنچا رہا ہے پنے کار مر گیا بڑا مر گیا جس پنے کار سے اس نے شادی کی تھی وہ بڑا مر گیا لیکن اس کی دولت چھوڑ گیا اس کی عزت سے اسے عزت مل رہی ہے اس کی دولت سے اسے دولت مل رہی ہے اس کے چاہنے والے اسے چاہ رہے ہیں اسے عزت دے رہے ہیں تو یہ دنیا دار پڑھے کار مر جاتا ہے تو مر کے بھی عزت دیتا ہے ہمارے اللہ والے گزرنے کے بعد ہمیں فائدہ نہیں پہنچیں گے و بندگانِ خدا اولیاء اللہ تو مرتے ہی نہیں وہ زندگی سے زیادہ باد وصال ہماری مدد کرتے ہیں و آخر دعوانان الحمدللہ